سری لینکا اگرچہ رکبے کے لحاظ سے بہت چوٹا ملک ہے لیکن سازگار موسمی حالات، طبی خد و خال، محل و وقوع اور انسانی جد و جہد کے باعث چائی کی پیداوار میں دنیا کا چوتا اہم ملک ہے سری لینکا میں چائی کی کاشت کا آغاز اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو اسی کے درمیانی مدت میں ہوا سری لینکا میں نور علا آیا اور ہارڈولا کے علاقے چائی کی پیداوار میں نمائیاں مقام رکھتے ہیں سال میں پندرہ تا بیس دفعہ چندائی کی جاتی ہے افرادی قوت کا بڑا تناسب چائی کے باغات میں کام کرتا ہے اس کی برامدات کا ساٹھ فیصد چائی کی برامد سے حاصل ہوتا ہے دو ہزار پندرہ کے دوران سری لینکا کی چائی کی پیداوار 343.1000 میٹرک ٹن تھی جو عالمی پیداوار کی 6.8 فیصد ہے انڈونیشیا کیونکہ اس طوائی خطے میں واقعہ ہے لہٰذا گرم مرکوب سمندری آب و خواہ مناسب درجہ خرارت اور پہاڑی طبیعی خدوخال کے باعث چائی کی کاشت کے لیے خالات نہایت سازگار ہیں جزیرہ جاوہ سماٹرہ کی زرخیص لاوے والی پہاڑی ڈلوانے چائی کے باغات کا مرکز ہے جزیرہ جاوہ سب سے اہم پیداواری علاقہ ہے یہاں سستے تربیت یافتہ مزدور با آسانی دستیاب ہیں انڈونیشیا چائی کی پیداوار میں دنیا میں ساتھویں نمبر پر ہے چائی کی بیشتر پیداوار برآمد کرتا ہے ہال لینڈ سب سے بڑا خریدار ہے 2015 کے دوران چائی کی پیداوار 157.4000 میٹرک ٹن تھی انڈونیشیا دنیا کی 3.4 فیصد چائی پیدا کرتا ہے ترکی نے بہت کم عرصے میں چائی کی پیداوار میں دنیا میں پانچویں پوزیشن اختیار کر لی ہے ویتنام چائی کی پیداوار میں دنیا کا چھٹا اہم ملک بن چکا ہے مون سون ہتے کی گرم مرتوب موزن آب و خواہ ذرخیص مٹی سستے مزدوروں کی دستیابی اور ذری مداخل پر عمل درآمد کے باعث ویتنام نے چائی کی پیداوار میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ویتنام چائی کی برآمد میں نمائیاں مقام رکھتا ہے انیس سو ستر میں ویتنام کی چائی کی پیداوار پندرہ ہزار میٹرک ٹان تھی جو دو ہزار پندرہ میں ایک سو پچاسیس ہزار میٹرک ٹان تک پہنچ گئی ویتنام دنیا کی تین اشاریہ چھ فیصد چائے پیدا کرتا ہے جاپان میں چائی کی کاشت کا بقاعدہ آغاز انیسویں صدی میں ہوا جاپان اس وقت چائے پیدا کرنے والا دنیا کا آٹھوں اہم ملک ہے جاپان میں اگرچہ جزائر ہونچو شکوار کے جزائر میں لاوے والی ذرخیص مٹی کی پہاڑی دلوانیں چائے کی کاشت کے لیے موضوع ہیں لیکن جنوبی ہونچو کے اصلاح یوزی اور چائے کی پیداوار میں نمائیاں مقام رکھتے ہیں ارجنٹائین چائے کی پیداوار میں دنیا کا دسویں بڑا ملک ہے ارجنٹائین میں کوریا رگیز کی مشرقی دلوانیں اور پیماز کی سطح مرتفہ کا علاقہ چائے کی کاشت کے لیے بہت موضوع ہے ارجنٹائین کا شمار چائے کے برامدی ممالک میں ہوتا ہے بنگلہ دیش میں دنیا کا گیاروان ملک ہے جہاں چائے ایک بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے بنگلہ دیش میں بھی بہت اس کی کاشت کاری میں مشرقی سلخت اور چٹا گانگ کا جنوبی پہاڑی علاقہ واقعہ ہے بنگلہ دیش عالی قسم کی چائے پیدا کرتا ہے سری لینکا اگرچہ رکبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے لیکن سازگار موسمی حالات، طبی خد و خال، محل وقوع اور انسانی جدو جہد کے باعث چائے کی پیداوار میں دنیا کا چوتا اہم ملک ہے سری لینکا میں چائے کی کاشت کا آغاز اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو اسی کے درمیانی مدت میں ہوا سری لینکا میں نور علا آیا اور ہارڈولا کے علاقے چائے کی پیداوار میں نمائیہ مقام رکھتے ہیں سال میں پندرہ تا بیس دفعہ چندائی کی جاتی ہے افرادی قوت کا بڑا تناسب چائے کے باغات میں کام کرتا ہے اس کی برامدات کا ساٹھ فیصد چائے کی برامد سے حاصل ہوتا ہے دو ہزار پندرہ کے دوران سری لینکا کی چائے کی پیداوار 343.1000 میٹرک ٹن تھی جو عالمی پیداوار کی 6.8 فیصد ہے انڈونیشیا چونکہ اس طوائی خطے میں واقعہ ہے لہٰذا گرم مرتوب سمندری آب و خواہ مناسب درجہ خرارت اور پہاڑی طبی حدوحال کے باعث چائے کی کاشت کے لیے حالات نہایت سازگار ہیں جزیرہ جاوہ سماترا کی زرخیص لاوے والی پہاڑی ڈلوانے چائے کے باغات کا مرکز ہے جزیرہ جاوہ سب سے اہم پیداواری علاقہ ہے یہاں سستے تربیت یافتہ مزدور با آسانی دستیاب ہیں انڈونیشیا چائے کی پیداوار میں دنیا میں ساتھویں نمبر پر ہے چائے کی بیشتر پیداوار برامد کرتا ہے ہاں لینڈ سب سے بڑا خریدار ہے دو ہزار پندرہ کے دوران چائے کی پیداوار اک سو ستاون اشاریہ چار ہزار میٹرک تن تھی انڈونیشیا دنیا کی تین اشاریہ چاف فیصد چائے پیدا کرتا ہے ترکی نے بہت کم عرصے میں چائے کی پیداوار میں دنیا میں پانچویں پوزیشن اختیار کر لی ہے ویتنام چائے کی پیداوار میں دنیا کا چھٹا اہم ملک بن چکا ہے مون سون ہتے کی گرم مرٹوب موزنو آب و خواہ زرخیص مٹی سستے مزدوروں کی دستیابی اور ذری مداخل پر عمل در آمد کے باعث ویتنام نے چائے کی پیداوار میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ویتنام چائے کی برآمد میں نمائیاں مقام رکھتا ہے انیس سو ستر میں ویتنام کی چائے کی پیداوار پندرہ ہزار میٹرک تن تھی جو دو ہزار پندرہ میں ایک سو پچاسیس ہزار میٹرک تن تک پہنچ گئی ویتنام دنیا کی 3.6 فیصد چائے پیدا کرتا ہے جاپان میں چائے کی کاشت کا بقائدہ آغاز انیسویں صدی میں ہوا جاپان اس وقت چائے پیدا کرنے والا دنیا کا آٹھوں اہم ملک ہے جاپان میں اگرچہ جزائر ہونچو شکوار کے جزائر میں لاوے والی ذرخیص مٹی کی پہاڑی ڈلوانے چائے کی کاشت کے لیے موضوع ہیں لیکن جنوبی ہونچو کے اصلاح یوزی اور چائے کی پیداوار میں نمائیاں مقام رکھتے ہیں ارجنٹائن چائے کی پیداوار میں دنیا کا دسویں بڑا ملک ہے ارجنٹائن میں کوریا رگیز کی مشرقی ڈلوانے اور پیماز کی سطح مرتفہ کا علاقہ چائے کی کاشت کے لیے بہت موضوع ہے ارجنٹائن کا شمار چائے کے برامدی ممالک میں ہوتا ہے بنگلہ دیش میں دنیا کا گیاروان ملک ہے جہاں چائے ایک بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے بنگلہ دیش میں بھی بہت اس کی کاشت کاری میں مشرقی سلوخت اور چٹا گانگ کا جنوبی پہاڑی علاقہ واقعہ ہے بنگلہ دیش عالی قسم کی چائے پیدا کرتا ہے بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ کاشت کے لیے